اسلام علیکم سٹوڈینٹ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کیسے ایک ایمیج انزرٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آر ڈیو اور ویڈیو کا ٹیگ کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر یہاں پر بیسک ہیں تو آپ لوگ کو اس بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ جب ہمارے پاس ایچ ٹی ایمیل فائیب آیا تھا اس سے پہلے کہ جو بھی ایچ ٹی ایمیل کے ورژین تھے اس میں ہمارے پاس آر ڈیو اور ویڈیو کا ٹیگ سپورٹیبل نہیں تھا تو جو ہمارا ایچ ٹی ایمیل فائیب ہے اس کے اندر ہمارے پاس کچھ لیٹیس ٹیگ آئے ہیں جن کی وجہ سے یہ پاپولر بھی ہو گیا اور یوزر کو بھی آسانی ہوئی ہے مطلب جنہوں نے ڈیویلمنٹ کرنی ہوتی ہے تو اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ ان ٹیگ کا استعمال کیسے کرتے ہیں ان میں ایکٹیبیوٹ کون کون سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان کو کس طرح سے ٹری سائز بغیرہ یا ہم جو جو چیزیں اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں وہ سارا کچھ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں کور کریں گے بٹ آگے جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو اوپٹ کے لیے سب سے پہلے سامنے ایک چیز دکھا رکھیا ہے جو کہ ٹاپ پہ یہاں پر انزلٹ سوری امیج کا اپشن آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں امیج ہم لوگوں نے انزلٹ کی ہوئی ہے اس کے نیچے ہمارے پاس ہے آر ڈیو اگر ہم اس آر ڈیو کو چلائیں تو ہم لوگوں کو اس کے ابھی تو آواز نہیں آئے گی کیونکہ میں دوسرا مایکرو فون اس طرح ہم لوگ ایک آر ڈیو اس میں ایمبیڈ کر کے دکھائیں گے اس کے علاوہ میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے ویڈیو میں نے اس کا جو ویڈت وغیرہ ہے وہ میں نے اس کو شاٹ کیا ہوگا اگر ہم اس کو ویڈت نہ دیں تو اس کے لحاظ سے بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کیسے ویڈت دیتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو ابھی ہم لوگ اپنے کور کریں کیونکہ پہلے والے جو فائل جو میں نے ڈیمو کے لیے بنائی ہے اس کا نام میں نے ملٹی میڈیا رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے تو ابھی میں اس کا نام انزرٹ اس لیے رکھنا ہوں آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو دیکھیں میں یہاں پر سب لائم ٹیکسٹ ایڈیٹر یوز کر رہا ہوں آپ لوگ کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر یوز کر سکتے ہو یہاں پر مجھے کچھ سجیشن بھی ملیں گی جیسے کہ میں اگر یہاں پر لکھتا ہوں ڈیمیل فائیو اور پلس ٹیب کے بٹن کو کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ پورے کا پورا کورڈ آٹومیٹکلی خود بخود فیل کر رہا ہے تو مجھے یہ والی چیزیں فیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو میں بس ایسا ہی کرتا ہوں اسی قابل کو ہم لوگ یوز کرتے ہوئے یہاں پر اب بات ہے اپنی باڈی کی ٹیک کے اندر اب باڈی کی ٹیک کے اندر ہم لوگوں نے اپنی مین چیزیں رکھنے ہوتی ہیں تو مین چیزیں میں ہمارے پاس ابھی فیل حال کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے ایک ایمیج کا ٹیک رکھیں گے آڈیو کو ٹیک رکھیں گے اور ویڈیو رکھیں گے تو ابھی ہم لوگ ایمیج پہ آتے ہیں تو ایمیج پہ آنے کے لیے میں سمپل ادھر لکھتا ہوں ایمیج دیکھیں آئی ایم جی ہم لوگوں نے لکھا تو جیسی میں ٹیپ پہ کلک کروں گا یہاں پر دیکھیں اس نے آٹو فیل کر دیا سب کو اب ہم لوگوں نے اس کو سب سے پہلے پاپ دینا ہے کہ ہمارا سورس کہاں پر پڑھا ہے اور ہم لوگ اس کو مطلب جو ہماری فائل ہے وہ کہاں پر پڑھی ہے اس کی لوکیشن ایک لحاظ سے ہم لوگ اس میں دیتے ہیں تو ہمارے جو ایمیج ہے اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے ادھر آتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ایمیج کا نام میں نے لکھا ہے اگر ہم لوگوں نے ایکسٹینشن نہ دی تو یہ ورک نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب ایک الٹرنیٹیو ٹیکسٹ ہے الٹرنیٹیو کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ لوگوں کو اس کو رن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا یہ آیا کیسے ہے یہاں پر اس طرح کا اس نے زیادہ بڑی سکرین لیر کیا اگر ہم لوگ اس کو ویٹھ ہنڈرڈ پرسنٹ دیتے ہیں ویٹھ بھی ایک اس کا اٹری بیوٹ ہے جس کی مدد سے ہم لوگ اس کے جو ایڈجسمنٹ ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو کسی ایک جگہ پر فٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جیسے میں ہنڈرڈ پرسنٹ دی تو اس نے دیکھیں پورے کا پورا کور کر لیا ہنڈرڈ پرسنٹ جیسے جیسے آپ بیشک جتنی مرضی دینا چاہو دے سکتے ہیں میں فیلال اس کو ٹوانٹی پرسنٹ دیتا ہوں جب میں ٹوانٹی پرسنٹ دوں گا تو دیکھئے گا یہ کہاں پر جا کر ایڈجسٹ ہوتا ہے دیکھیں اتنا اس نے خود بخود ہی یہ ایڈجسٹ ہو گیا اب میں اس کی آلٹرنیٹی پر آتا ہوں آلٹ آلٹ مین کہ جب ہمارے پاس ایمیج نہیں لوڈ ہو رہی تھی جیسے مان لو کہ ہم لوگوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اور اس ویب سائٹ جس سسٹم پر وہ رن کر رہے ہیں اس سسٹم کا انٹرنیٹ کنیکشن سلو ہے ایک اگزیمپل کے طور پر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو جب انٹرنیٹ سلو ہے تو اس کے آلٹرنیٹیو کوئی چیز ہمیں شو ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں لوڈن اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں لوڈن اور کسی وجہ سے جیسے کہ میں اس کا ابھی فیل حال کے لیے یہ نام غلط اس کا میں نے کہا دیا تو دیکھیں اب ایمیج نام سے کوئی ہمارے پاس فائل نہیں ہے تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر ساتھ ایلٹرنیٹیو میں لکھا رہا ہے لوڈن لیکن اگر ہمارے پاس ایمیج آ جائے گی تو یہ چیز نہیں آئے گی جو ایلٹرنیٹیو ہوگا کب وہ ڈسپلی نہیں ہوگا تو دیکھیں ایمیج آ گئی اب ایلٹرنیٹیو اس کا ڈسپلی نہیں ہوا تو سیمیلرلی ہم لوگ اسی طرح سے اس کو ویٹ دے سکتے ہیں ایمیج کو اس کے علاوہ جو بھی سٹائلز بغیرہ ہیں وہ سی ایس ایس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لینٹ اگر آپ لوگوں نے دینی ہے تو لینٹ کا بھی ہائٹ کا بھی ایک ٹیگ ہے ہائٹ جسے ہم کہتے ہیں میں لینٹ کہہ رہا تھا تو ہائٹ کی ٹیگ کے اندر ہم لوگ اس کو بہت شک ٹین پکزل کر دیتے ہیں دیکھیں ٹین پکزل پہ وہ بہت زیادہ چھوٹی ہو گیا تو میں یہاں پر اس کو ایک ٹین پکزل کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی سے سمجھا جسے یہ دیکھیں کچھ کچھ نظر آ رہی ہے تو اب اس کی ہائٹ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہائٹ کتنی دینی ہے اس کو آپ پرسنٹیج میں ہائٹ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کہاں تک جانا ہے مطلب دیکھیں یہاں پر اگر میں ہائٹ اس کی چھوڑ دوں تو یہ نیچے کہیں پر بھی جا سکتا ہے جیسے لیٹ سپوز میں یہاں پر اس کی ہائٹ میں لکھ لیتا ہوں اتنے پکزل اب اس کا کوئی پتہ ہے کہ کتنا یہ بن رہی ہے دیکھو بہت زیادہ یہ جتنا ہے مرضی اس کی آپ ہائٹ بڑھانا چاہو بڑھا سکتے ہو تو اسی وجہ سے ہم لوگ ہائٹ کو پرسنٹیج میں ابھی فی الحال کے لیے نہیں دے سکتے کیونکہ ہم اس کو کہیں تک بھی لے جا سکتے ہیں اوکے ابھی میں نے اس کو ٹھیک کر لیا ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آر ڈیو کی ٹیگ پر دیکھیں اگر ہم لوگ یہاں پر بینہ بھی آر ٹیگ لگائے آر ڈیو لگائیں گے تو میں بھی یہ اس کے سامنے آجائے لگا گے دیکھ لکھتے ہیں ابھی میں یہاں پر لکھتا ہوں آر ڈیو اور ٹیب کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر اس نے آٹو فیل کے لیے مجھے دو اپشن دے دیئے ایک بدلگیسی اوبجیکٹ اور ایک ہمارے پاس صرف ٹیگ کا بتا رہا ہے دیکھیں لگیسی اوبجیکٹ کے ساتھ میں اگر ایسا کرتا ہوں انٹر دباتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں ہمارے پاس آگئی ہیں اب یہ کیا چیزیں ہیں ان کو آپ ابھی کیونکہ بگنر ہیں تو آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی ان کو آپ بعد میں دیکھیں گا تو ہی آپ کو سمجھ آئے گی زیادہ تر لیکن فیل حال کے لیے ہم اس پہ نہیں جاتے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے سمپل ٹیگ پہ ہی جاتے ہیں اب سمپل ٹیگ میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے اپنی آڈیو کو لکھنا ہے آڈیو ہماری کون سی ہے آڈیو ہماری ہے یہ آڈیو کے نام سے ہی پڑی ہے یہاں پر تو میں یہاں پر سمپل لکھے دیتا ہوں آڈیو ڈاٹ ایم پی تھری اس کی اب extension کیا ہے ایم پی تھری ہے جو بھی اس کی extension ہو آپ وہ ڈال سکتے ہو اب دیکھیں یہ یہاں پر اس کے سامنے آگئی ابھی اس کے ساتھ کچھ آٹو فلز میں اس کے attribute بھی آگئے ہیں دیکھیں attribute اب ان attribute میں کون سا attribute ہے جو ہمیں must لگانا پڑے گا اب وہ وال attribute میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کون سا attribute لیکن اس سے پہلے میں ان کو one by one explain کرتا جاتا ہوں کہ یہ attribute ہے کیا اچھا یہاں پر آ رہا ہے آٹو بوفر آٹو بوفر کا جو attribute ہے اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں آٹو پلے کے بارے میں پتا ہوگا آپ لوگوں کو آٹو پلے کا کیا مطلب ہوتا ہے جب ہماری ویڈیو ویڈیو یا آڈیو جو بھی ہے وہ end ہو خود بخود چلتی رہے آٹو پلے تو ہم لوگ آٹو پلے کا اس طرح use کرتے ہیں آٹو بوفر کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ہے یہ خود سے پوری فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے اور آٹو پلے کی فنشنلٹی پروائیڈ کرتا ہے لیکن اگر آٹو پلے آل ریڈی ہماری جو فائل ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے دیا ہو لیٹس پوز میں یہاں پر آٹو پلے کا option لگا دوں ایک attribute ہے یہاں پر میں آٹو پلے لگا دوں تو it means کہ جو ہمارا آٹو بوفر ہوگا پھر اس کو ignore کر دیا جائے گا کیونکہ دونوں کا کام تو جو ہے وہ same ہی ہے تو ہم لوگ آٹو بوفر لگائیں یا آٹو پلے لگائیں دونوں میں سے دونوں کا کام ایک ہی ہے تو اب ہم لوگ آتے ہیں آٹو لوب پہ اب آٹو لوب میں means بار بار ایک ہی چیز کو repeat کرتا جانا ہم لوگ جب اگر language میں دیکھیں تو جب ہم لوگ loop لگاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک starting point ہوتا ہے ایک ending point ہوتا ہے مطلب let's suppose میں نے دس نمبر print کرنا ہے تو میں کیا کروں گا one سے لے کے ten تک loop دے دوں گا اور نیچے print کی statement لگا دوں گا اور بار بار وہ خود بخود ہی ان دس کو print کر دے گا اس کے بجائے ایک اور بھی technique ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سارے ten time مطلب print کا function جو ہے اس کو لگا دیں ten time print کی جو statement ہے اس کو ہم ten time لکھ دیں تو جو ten time لکھنے والا اور جو ایک time لکھنے والے میں دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے اب let's suppose چلو یہ تو ten time تھا اگر ازار بار کرنا ہو تو پھر تو اس طرح سے وہ ایک الگ concept ہے وہ آپ لوگ دوسری languages میں دیکھیں گے لیکن یہاں پر بھی اسی طرح کا concept ہے کہ جیسے ہی وہ end ہو جائے گا خود سے دوبارہ وہ خود سے شروع ہو جائے گا اور loop بھی اسی سے relate کرتا ہے اب ہمارے پاس next جو آج attribute وہ ہے controls کا controls کا کیا function ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر میں یہاں پر اس کو play کر پا رہا ہوں یہاں پر میں اس کو mute کرنا چاہوں تو mute کرنا چاہ رہا ہوں اس کو اگر میں آگے forward کرنا چاہوں تو forward کر رہا ہوں اس طرح سے ہم لوگ اس پر سارے function یا operation perform کروا پا رہے ہیں ایسی بات ہے نا تو جیسے یہ یہاں پر end ہوگا دیکھیں گا دیکھیں یہ یہاں سے خود بخود start سے شروع ہو گیا تو اب ہم اس کو next line پر لانا چاہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پر simple BR کا tag استعمال کرنا ہے اور ہمارا کام ہو جانا ہے دیکھیں یہاں پر میں اگر اس کو fresh کرتا ہوں تو دیکھیں وہ next line پر آگے اب ہمارا جو last thing ہے ویڈیو کو لگانا اگر آپ آر ڈیو کا tag اس طرح نہیں لگانا چاہتے جیسے کہ یہ دیا ہو ہے تو ایک اور طریقہ ہے اس کا بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اس میں ہم لوگ یہ آڈیو کا tag لگتے ہیں اور اندر لوگ لکھ لیتے ہیں source کا tag source میں لوگ اس کی بتائیں گے کہ ہم لوگ نے اٹھانی کہا سے ہے اس کو ہم لوگ نے اس کی type بتا دی نہیں ہے اس کی type ہے type ہمارے پاس rdio ہے اس کی پاس لوگ نے rdio mp3 لکھنا ہے اس کے آگے mp3 آپ ادھر کوئی اور type ہے کوئی اور extension ہے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈیا کا tag تھا جو کہ میڈیا کا tag define کرتا ہے کہ آپ لوگ کس میڈیا پہ اس کو چلانا چاہتے ہو جیسے آئی فون ہو گئے یا کوئی اور جو بھی ہے جس پہ آپ چلانا چاہو تو ایک الگ سیپرٹ چیز ہے آپ فیلال اس پہ نہ جاؤ ہوئے تو اس کے لیے ہماری گیاب ہوگی تو ہم لوگ نے اس کو اتنا کام کر لیا اب نیکسٹ ہم لوگ بی آر کا tag لگا کے اپنا ویڈیو کا element insert کرتے ہیں تو ویڈیو کا tag insert کرنے کے لیے ہم لوگ simple ویڈیو لکھیں گے اور وہی کام کہ لگ سورس نکالا تھا اسی طرح یہاں پر بھی سورس نکالیں گے اور میرے سورس کا نام ہے اس را ڈوٹ ایم پی فو جو کے حلیمہ سلطان بھی ہے ہماری تو اسی کے میں نے ویڈیو ادھر اپلوڈ ادھر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھیں کیسے نظر آ رہی ہے بہت بڑی یہاں آگئے ٹھیک ہے تو دیکھیں اتنی بڑی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی تو میں اس کو کوئی نہ ویڈ سیٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں گا اب یہ چھوٹی ہو جائے دیکھیں یہ چھوٹی ہوگی اب ہم لوگ کیا کریں گے اب میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آٹو بفر آٹو لوپ یہ سیم اسی طرح سے ہی ہیں جیسے ہم لوگ نے پڑے ہیں اس میں آرڈیو میں سیم وہی کام یہ یہاں پر بھی کرتے ہیں کنٹرول ہمارے پاس کنٹرول کیا ہوتا ہم لوگ یہ کام کٹتا ہے دیکھیں پوسٹر ہمارا جو ہے یہ ہمیں وہ والی امیج دکھاتا ہے جب تک ہماری ویڈیو لوڈ نہیں ہوتی یا جس سے کہ لیں کہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی یا کر لیں کہ سٹارٹ نہیں ہوتی جیسے ہم لوگ یوٹیوب پر آئیں تو سپوز میں اس کو ہٹا گئے میں یہاں پر اپنا جو امیج میں نے ادھر لگایا ہو ہے وہ میں ادھر لگا دوں آئی ایم جی ون ڈاٹ جی پی جی اب میں نے اس کو کیا سیب تو دیکھیں گا جب تک میں چلاؤں گا نہیں تب تک یہ والی می ڈس مال کرتے